السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج آپ کے ساتھ چکن کراہی کی ایک ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو قوک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہے ایک دعوت سپیشل ریسپی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریسپی آپ نے مکمل دیکھنی ہے ریسپی اچھی لگی آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے تو چلیں برانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم یہاں کراہی میں میں نے ثری فورت کپ آئل ایٹ کیا ہے اس میں ون کیجی چکن شامل کر دیں گے اب اس میں ٹیسٹ کے کارڈنگ ون این ہاف ٹیسپون اس میں نمک شامل کر رہی ہوں اور ساتھ تیس میں لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اب ادھرک لیسن اور نمک کے ساتھ چکن کو ہم نے آئل میں پانچ سے چھ منٹ کے لئے پکانا ہے یہاں دیکھیں چکن کافی اچھا بھون چکا ہے اب ہم اس میں ٹیمارٹر شامل کریں گے ٹیمارٹر میں نے پانچ سے چھے لیا ہے جنہیں درمیان سے کٹ لیا ہے یہ شامل کریں گے اُلٹا کر کے رکھیں گے اور دھکن دھک دیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لئے مزید تاکہ ٹیمارٹروں کا چھلکہ نرم ہو جائے اس سق ٹیمارٹر نرم ہو چکے ہیں بس ان کا چھلکہ ریموو کریں گے ٹیمارٹروں کو میش کر رہیں گے ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے اس کے بعد سپائسز بھی ہم میٹ کریں گے دو ٹی سپون کٹی ہوئی لائے مرچے شامل کریں گے دو ٹی سپون اس میں کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون اس میں کالی مرچوں کا پاورڈر شامل کریں گے مکس کر لیں گے اور اب ہم نے اس کی کافی اچھی بھنائی کرنی ہے یہاں میں نے ٹیمارٹروں کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں باقی جیزیں شامل کریں گے ایک کپ کے برابر میں اس میں اچھی طرح سے بیٹ کیا ہوا دہی شامل کر رہی ہوں چھولا تھوڑا سا ہلکہ کر دیں گے تاکہ دہی پھٹے نہیں مکس کرتے رہیں گے اور دہی کو بھی ہم نے اب اچھے سے بھوننا ہے یہاں دیکھیں دہی کے ساتھ میں نے اس کو کافی اچھا بھون لیا ہے اب اس کی ٹیسٹ کو بڑھانے کے لئے مزید کچھ فریورز ایٹ کریں گے تھوڑی سی اس میں کٹی ہوئی ہری مرچیں ہیں تھوڑی سی کٹی ہوئی ادرک ہے لیمو کے سلائچز ہیں ایک ٹی سپون اس میں زیرہ پاورنر شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون اس میں پسا ہوا گرہ مسالہ شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو کافی اچھا مکس کر لیں گے مزید بھون لیں گے اور یہ جو لیمو کے سلائچز میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اس کے ٹیسٹ کو بہت دا بڑھا دیتے ہیں تو بس اچھے سے اس کی ہم بھونائی کر لیں گے اس وقت یہاں دیکھیں اس وقت میں نے بھون لیا ہے کراہی کو اچھے سے بس بھرکل لاسٹ میں ہم نے اس میں ہرہ دھنیا شامل کرنا ہے ثابت کٹی ہوئی ہری مرچیں ہیں وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی شامل کریں گے ایک ٹی سپون کے برابر اچھے سے ان کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھکا رکھ دیں گے کچھ دیر کیلئے اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے چکن کراہی کی یہ ریسپی بہت زیادہ مزے کی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اس کو آپ دعوتوں میں بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ریسپی کو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے کومنٹ کر کے بھی آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اس کے لئے لائک بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت انشاءاللہ دوبارہ آنگی اچھی سی مزدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ